تو ویورز اینڈ لرنرز میں کیبورڈ ذرا فرنڈ پہ لے آتا ہوں آن کرتا ہوں اور میں ایکسیل اوپن کر دیتا ہوں یہاں تک ہم نے سیکھ لیا تھا کہ ہم لیجر کیسے بناتے ہیں اس کے بعد ہم سیکھتے ہیں کہ ہم چیک بک کیسے بناتے ہیں چیک بک ہم کیسے منٹین کریں گے اپنے پاس اس کا ریکارڈ کیسے رکھیں گے میں یہاں لکھتا ہوں چیک بک انٹر دبا دیا یہ میرا چیک ہے یہاں میں سمپل ہی لکھ دوں گا کہ اپ لوگ دبا دے چیک بک اور انٹر کر کے یہاں لکھتا ہوں سب سے پہلے میں ڈیٹ لکھوں گا اور ڈیٹ کے باد میں لکھوں گا پارٹیکولر ٹھیک ہے پارٹیکولر کے باد میں لکھوں گا یہاں میں لکھوں گا کرنٹ ڈیٹ پھر پارٹیکولر آ گیا پھر اس کے باد چیک ڈیٹ چیک کے اوپر جو ڈیٹ لکھی ہوتی ہے وہ چیک نمبر ٹھیک ہے چیک کا نمبر کیا ہے چیک پیک نمبر ہوتا ہے اس کے باد میں بینک بینک کا نیم لکھ دوں گا کہ کس بینک کا چیک ہے اور اس کے باد میں لکھوں گا ایکاؤنٹ ٹھیک ہے ایکاؤنٹ میں یہ چلا گیا یا نہیں ٹھیک ہے اور اس کے باد ایکاؤنٹ کے باد میں لکھتا ہوں ری مارکس ٹھیک ہے انٹر دکھاتا ہوں یہاں پر جو ٹیکسٹ ہے اس کو ہم انکریز کرتے ہیں سائز اس کا یہ ٹونٹی پوائنٹس ہم نے رکھ دیا اور میں ذرا اس شیٹ کا زوم لیول تھوڑا اوپر کر دیتا ہوں تقریبا کافی ہے ٹھیک ہے اچھا میں یہاں سے یہاں تک سیل سیلیکٹ کر کے اس کو مرز کرنا ہے مرز کرنے کے بعد اب یہاں آجاتے ہیں اس کو ہم فارمیٹ دے دیتے ہیں کوئی بھی فارمیٹ ہم دے سکتے ہیں ان سیلز کو میں ان کو یہ فارمیٹ دے دیتا ہوں اور یہ جو سیلز ہیں کرنٹ ڈیٹ اس پر ڈیول کلک کیا اچھا پارٹیکولر جو ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا زیادہ رکھنا ہے کیونکہ اس میں ہم نیمز لکھتے ہیں لوگوں کے جو پارٹیز ہوتی ہیں ہمارے پاس ان کے نیم لکھتے ہیں چیک ڈیٹ یہاں آئے گا اور چیک کا نمبر یہاں آئے گا اچھا بینک کا نیم اپنی جگہ ٹھیک ہے اور ایکاؤنٹ اور ریمارکس جو ہیں وہ ہم تھوڑے زیادہ رکھ لیتے ہیں ہمیں بعض اوقات اس میں کچھ ریمارکس وغیرہ لکھنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو سوڑی کنٹرول زیٹ دباتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو میں سینٹر لائن کر دیتا ہوں بالکل اچھا اب یہاں نیچے ہم نے کرنٹ ڈیٹ لکھنا ہے فر ایکجمپل ہمارے پاس شاپ ہے ہم شاپ میں بیٹے ہوئے یا کسی مارکٹ میں یا شاپنگ مال وغیرہ میں میرے پاس چیک آگیا آج تو میں یہاں لکھوں گا ڈیٹ تو میں لکھتا ہوں ٹوڈے اور انٹر دباتا ہوں لیکن کچھ بھی ہوا ٹوڈے اور بریکٹ اوپن کر کے میں انٹر دباتا ہوں ٹھیک ہے تو اس نے اٹومیٹکلی ڈیٹ لگا دیا پارٹیکلر میں میں لکھتا ہوں کہ یہ کس پارٹی کا ہے یہ فر ایکجمپل ہمارے پاس ایک پارٹی ہے ریال برادرز کے نام سے ان کو ہم مال بیشتے ہیں ٹھیک ہے ریال برادرز کے جو پارٹی ہے ان کو ہم مال بیشتے ہیں یہ ان کا نام ہم نے لکھ دیا چیک جو انہوں نے دیا ہے وہ کس ڈیٹ اس کے اوپر کیا ڈیٹ لکھا چیک کے اوپر یہ تو وہ ڈیٹ ہے کہ جو ڈیٹ آج کا دن کا ہے یعنی ابھی کے ابھی اس پارٹی نے ہمیں چیک دیا ہے لہٰذا ہم یا تو ابھی کا ٹائم لکھیں گے یا پھر ابھی کی تاریخ لکھیں گے دونوں لکھیں گے یہاں پر چیک کا نمبر ہوتا ہے چیک کے اوپر وہ ہم لکھیں گے چیک کے اوپر کچھ نمبرز ہوتے ہیں اس میں جو پہلا حصہ ہوتا ہے اس کے آخری چار نمبرز یا پانچ نمبر یا اس کا پورے کا پورا نمبر بھی آٹھ ڈال سکتے ہیں تو میں یہ وہ نمبر لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے ٹی فور فائی و سکس ایک اگزیمپل چیک کا نمبر کیا ہے سوری چیک کا ڈیٹ چیک کے اوپر میں کنٹرول ایکس پریس کر گئے کنٹرول و پریس کر دیتا ہوں پہلے ہم چیک کا ڈیٹ لکھتے ہیں چیک کے اوپر فور اگزیمپل لکھا ہوا ہے بارہ چار دو آزار اٹھار ایک اگزیمپل ہے ٹھیک ہے یہ چیک کے اوپر ڈیٹ لکھی ہوئی ہے یہ ہم نے مینوالی ٹائپ کر دیا یہ مینوالی ٹائپ کرنا ہوگا چیک کا نمبر بھی ہم نے لکھ دیا کس بینک کا چیک ہے ایک اگزیمپل ہے ایم سی بی کا چیک ہے ایم سی بی اچھا اور یہ کس شخص کے ایکاؤنٹ بائی چیک جانا ہے جب اس کے ایکاؤنٹ میں ہم لیجر میں انٹری کریں گے تو یہاں ہم لکھ دیں گے پوسٹڈ ٹھیک ہے اور اگر ابھی تک ہم نے اس کے لیجر میں یہ نہیں ڈالا آئے جس شخص کا ہم نے لیجر بنایا جیسے میں نے آپ کو پچھلے لیسن میں بتایا تھا پریویس لیسن میں کہ یہ ایک لیجر ہے جیسے فر اگزیمپل فرہان جو ہے ہمارے پاس ریال برادر ہے ٹھیک ہے یہ ایک اگزیمپل ہے کہ ریال برادر کا یہ لیجر ہے اس لیجر میں ہم نے وہ چیک ڈال دیا یہ والا چیک ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ چیک کیسے ڈالتا ہے چلیے ہم یہ پوسٹڈ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ چیک تو ہم نے ریسیو کر لیا لیکن ابھی ہم نے یہ اس پارٹی کے لیجر میں سے مائنس کرنا ہے تو کس ڈیٹ کو ہی چیک آیا تھا وہ ہی ڈیٹ آپ نے لگانی ہے ساتھ سے دو آز آٹھ آرہ جو ڈیٹ ہے وہ میں یہاں لکھتا ہوں equal today اور bracket open کر کے یہ ہی ڈیٹ آگیا ہے یا manually ڈیٹ بھی انٹر کر سکتے ہیں میں لکھتا ہوں received chq hash اور اس کا نمبر کیا ہے اس چیک کا نمبر یہ ہے ٹھیک ہے یہی نمبر کپی کر کے پیسٹ کرتے ہیں ctrl c اور یہاں آ کے double click کیا میں نے ctrl v ٹھیک ہے میں tab درواتا ہوں یہ چیک جو ہے اس کا میں نے اپنے بک میں page number لکھنا ہے اگر page number نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے for example میرے پاس اس کا بک نہیں ہے میرے پاس sheet ہے تو میں اس یہاں کچھ نہیں لکھوں گا ٹھیک ہے پس صرف date جو میں نے لکھ دیا وہی کافی ہے اور اس کی amount کتنی ہے اس چیک کی mcb account نہیں یا اس سے پہلے amount بھی لکھنی تھی یہ insert column ایک column میں insert کر دیتا ہوں یہاں میں لکھتا ہوں amount اس چیک کی amount کتنی ہے 50,000 ٹھیک ہے میں enter دباتا ہوں اچھا یہی 50,000 میں یہاں enter کرتا ہوں یہاں پہ credit میں ٹھیک ہے یہ لے 50,000 اور enter دبا دیا تو ابھی کیا ہے کہ یہ جس پارٹی سے ہم نے چیک لیا ہے اور اس کا account میں صرف balance جو ہمارے ہاں اس کا بجتا تھا وہ 15,000 تھا تو 50,000 میں اس نے کیا کیا 50,000 کا ہمیں چیک دے دیا کیونکہ یہ مستقلی پارٹی ہم سے deal کر دی رہتی ہے تو اس کے کچھ پیسے ہمارے اوپر آگئے یعنی 35,000 روپیز جو ہیں یہ ہم پر dues ہیں یہ ہم نے ان کے عطا کرنے ہیں ابھی ٹھیک ہے تو یہ چونکہ میں نے post کر دیا یہاں پہ تو اب میں کیا کروں گا میں یہاں لکھوں گا post ٹھیک ہے اور remarks میں فیلحال کچھ نہیں لکھنا ہے اس میں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں بعض اوقات کسی کیا حوالہ دینا ہوتا ہے یا کچھ اور لکھنا ہوتا ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے تو امید ہے یہ lesson آپ کو پسند آیا ہوگا میں اس کو format دے دیتا ہوں sales کو تاکہ یہ تھوڑے unique type کھلے گے اور اس پہ border apply گیا ٹھیک ہے styles currency نہیں ٹھیک ہے تو امید ہے آپ کو check book کا یہ lesson پسند آیا ہوگا اور اگر lesson میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو سمجھ میں نہیں آتی تو پلیز مجھے comments میں بتا دیجئے مجھے message کیجئے تاکہ میں آپ کو اس کا reply کروں یا اس پہ ویڈیو بنا کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں مجھے مجھے ایسی